یہ سوبر سوبر دیکھو میں لگی ہوں گاجر گھیسنے میں یہ گاجر ہے نا ادھر میں نے چھیل کے رکھی ہوئی ہے پنی میں ہی رکھ دی ہوں واپس چھیل کے اور مطلب ان کی جو سکنہ وہ نکال لی ہے اور اب اس کو جو یہ گھیا کس بولتے ہیں اس میں سے ان کو ایسے کس لوں گی بارک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا کرنے والی ہوں میں بنانے والی ہوں آج گاجر کا ہلوہ چکے تو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ بھی صبح صبح ٹھنڈ ہوگی ہے گاجر کا ہلوہ بہت یمی لگتا ہے کھانے میں تو میں نے سچ چلو بنا لیتے ہیں تھوڑا سا سب کے لیے ہے کی نہیں یہ چل رہا ہے دیسی کام میں نے دکھا دیا رہا گاجر گھیستے ہوئے تو لیکن میری آنپ میں جا رہا ہے دعا بہت سارا پتا نہیں کتنے سالوں کے بعد میں نے جلایا ہے آج چولا کتنے سالوں کے بعد گیارہ سال میں ہی شادی کو ہوگئے اور شادی سے بھی کچھ ٹائم پہلے ہیں مطلب وہاں پہ بھی مائی کے مجھے ہم جو سلینڈر والا چولا ہوتا نا اور سی پیروٹی بناتے ہیں لیکن مائی کے میں آپ بی بی بناتے ہیں کیونکہ وہاں نہیں کھاتا اور ممی کو عادت ہے چولے بے بنانے کی اور بہا بی بھی سیگھی اب تو لیکن یہاں پہ میں نے شاد فرس ٹائم جایا ہے نا پہلے بھی بنائیے روٹی بنائیے با چولے بے کدر بنائیے پہلے چولے بے کدر بنائیے پہلے یہاں نہیں بنائیے یہاں نہیں بنائیے اور یہ دیکھو بھائی یہاں ممی کے ہیلپ کر رہا ہے بچہ ممالور وہاں بھی اتنی دور سے میخواہ در پہلے بھائی ہے بھائی ہے ممی کو دعوی بھائی ہے بھائی ہے اب پہ رہے جانب حال کیا تو ہمارے بھائی تکڑ دکھڑ بھائی ہے پہاں بہتا ہے جس نے چولے کھالوہ میں بھائی ہے مکتہ لو ممی بھائی ہے چولے بھائی ہے کھانے میں بھائی ہے کیونکہ اس میں دعوی ہوتا ہے ڈوڈ اور گاجر ساتھ میں ڈال دیا تھے دو سے ڈائی کلو گاجر تھی تین کلو کے ڈوڈ تھا دودھ شاید بعد میں بھی ڈال سکتی ہو اس کو پکنے دیتے لیکن زیادہ گاجر ہو نا مطلب دودھ اور گاجر برابر کے ہو تو ہلوہ اور اچھا لگتا ہے ابھی بننے دیتے اس کو پھر دکھائیں گے بننے کے بعد ٹھیک ہے اب چینی بھی ڈالے گی چینی ڈالیں گے اس تائم دکھائیں گے یہ دیکھو اس فوم میں پہنچ گیا ہے ہلوہ بنتے بنتے دودھ سے گاجر سے ملوہ پانی جیسے بلبلے اٹھنے لگے ہیں اس کو تھوڑا سور پکائیں گے پھر اس میں چینی ڈال دیں گے اور چلے کا بنا ہلوہ مطلب جو دیتی چلے ہے اپنا یہ لکڑیوں سے جو بناتے ہیں تو یہ والا نا ٹرائے کرنا اس کا نا فلیور ہی الگ آتا ہے جس نے کہایا ان کو پتا ہوتا ہے تو اس کی روٹی ہو مطلب کچھ بھی ہو اس کی چائے ہو اس کا تو فلیور ہی الگ آتا ہے دیسی ایک دم تو یہ ہلوہ بننے تھوڑا سا ٹائم ہے بننے بول رہی ہوں بننے میں تھوڑا سا ٹائم ہے ہوجی ویڈیو کول کر کے دکھایا تھا تو بول رہے بھیج دو ایک کٹوری میں کیا بھی ٹائم لگے گا تو آج وہ بھی ہیپی ہیپی ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہے تھوڑے سے زیادہ فوڈی ہمارے گھر میں ان کو بہت پسند ہے لڈو ہو گئے ہلوہ ہو اور چولے پہ بنا ہونا تو وہ چیزیں تو ان کو بہت بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہم جیسے مطلب میرا جو مائکہ ہیں وہاں پہ ہم تو چولے پہ ہی بناتے کھاتے ہیں ہمیں تو اتنا وہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ نا بہت ٹائم سے جیسے سلینڈر والا جو گیس والا چولا ہوتا ہے اسی پہ کھاتے ہیں جو گیس پہ بناتے ہیں یہ چیزیں اور چولے والی ہوتی ہے اس سے گیس بھی بہت کم بنتی ہے بنتی نہیں ہے ہمارے تو تو وہ زیادہ ہیپی تھے ہلوے کو لے کے ایکسائٹڈ تھے کہ آج رات کو ہلوہ ملے گا جاتے ہی خوش ہوگے دیکھ کے بول رہے آپ تو ڈیلی بنا لینا تھوڑا 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 اور پہلے جلانے کے لیے منا کر رہے تھے کہ نا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا میں کچھ نہیں ہوگا میں بنا لوں گے تو ابھی بس تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں دو منٹ کے بعد ہی بس صرف دو منٹ چلانے کے بعد اس میں چینی ڈالتیوں پھر میں تو بھئی یہ ہو گیا چینی کا پروسس تو چینی اپنے انداز جسے کوئی زیادہ تیج میٹھا کھاتا ہے ہم کم میٹھا کھاتے ہیں اس حساب سے چینی ڈال دو اب چینی بھی اپنا پانی جو ہے موشن ہوتا ہے نا چینی میں وہ چھوڑے گی تو اس پانی کو بھی پکانا ہے وہ گل گلہ سا ہو جاتا ہے ہلوہ پھر کھانے میں ٹیسٹی بھی نہیں لگتا اور جب یہ سارا اچھے طریقے سے بھون جاتا ہے تو ہم اس کو سٹور کر گے رکھ سکتے ہیں کئی دن کے لیے بیسے یہ تو سٹور کیا نہیں جائے گا یہ تو کھایا ہی جائے گا کیونکہ فیمری میمبر ہم ہوگے اتنے سارا آج ہی فینیس ہو جائے گا دے ریو رک جاؤ تو چینی تھوڑی سی اوڈال دیتیوں اب چینی کا پانی پکائیں گے پھر بس ہمارا ہلوہ ہو جائے گا چینی نے کتنا موشیر چھوڑ دیا دیکھ بھلکو سوک گیا تھا پانی دیکھو بھی دیکھ سائی سے اسے بلبلے اٹھنے لگے ہیں بہت پانی چھوڑتی ہے چینی تو اس کو بھی پکائیں گے اے سوٹ مجڑوالیے بس بس